اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد محترم ناظرین اس لائب پروگرام میں ایک بار فیر آپ کا خیر مقدم ہے ہم پچھلے چند روز سے آداب زندگی کے نام سے ایک مفید سلسلہ شروع ہم نے کیا ہوا ہے جس میں زندگی گزارنے کے مختلف پہلوں میں جو اسلام نے جو سلیقہ بتایا ہے جو تہذیب بتائی ہے ہم اس پر الگ الگ انوانات کے تحت آپ سے گفتگو کر رہے ہیں محترم ناظرین آج ہم جو موضوع لے کر کے آئے ہیں وہ ہیں راستے کے آداب ہمیں سے ہر شخص جب گھر سے نکلتا ہے چلتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو راستے کو میں چلتے وقت ہمارے لیے شریعت نے کون کون سے اصول بتائے ہیں اور کون کون سی تعلیمات دی ہیں انشاءاللہ ہم اس پر آج گفتگو کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے محترم ناظرین کہ جب ہم راستہ چلیں تو ہماری چال کیسی ہو بہت تیز بھاگنا یا بہت دھیرے دھیرے چلنا یہ شریعت میں پسندیدہ چیز نہیں ہے شریعت نے میانہ روی میانہ روی والی چال کو پسند کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وقصد فی مشق اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو تمہاری چال میں تکبر نہ ہو گھمنڈ نہ ہو اکڑ نہ ہو زمین میں اکڑ کر مت چلو اللہ تعالی کو تکبر کرنے والے اور گھمنڈی لوگ پسند نہیں ہیں اللہ کے جو مومن بندے ہیں ان کی چال کیسی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا سورہ فرقان میں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا رحمان کے جو مقصوص بندے ہیں رحمان کے جو خاص بندے ہیں وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالی نے سورة العسراء کے اندر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ زمین میں اکڑ کے نہ چلو تم اپنے آپ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائیں راہ چلتے ہوئے کسی دوسرے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائیں ہماری کسی حرکت سے کسی راہگیر کو کسی مسافر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا کہ جو تیر کا جو نکیلہ حصہ ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں یعنی تیر کو اس طریقے سے کھولا نہ رکھیں کہ راہ چلتے ہوئے اور آس پاس کے لوگوں کو اس کے تیر سے چوڑ پہنچیں اس کے تیر سے نقصان پہنچیں غور کیجئے کتنی پیاری تعلیم ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے یہ چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم سکھائی ہے اسی طریقے سے حضرت ابو برزا الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ علم نی شیعہ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے انتفع بھی جو مجھے فائدہ پہنچائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے راستے سے مسلمانوں کے چلنے کی جگہوں سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹاؤ کوئی کولا پڑا ہے کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے کوئی تکلیف دے چیز پڑی ہے اس کو ہٹاؤ یہ چیز تمہیں فائدہ پہنچائے گی اور یہ جو چیز ہے راستے سے کولا کرکٹ کو ہٹا دینا تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی ساٹھ سے یا ستر سے زائد برانچز ہیں شاخے ہیں اس میں سب سے افضل جو برانچ ہے وہ کلمہ توحید ہے اور سب سے معمولی ان برانچز میں سے برانچ جو ہے سب سے چھوٹی برانچ یہ ہے کہ آدمی راہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دے چیز ہٹا دے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر جو حیاء ہوتی ہے وہ حیاء بھی اس کے ایمان کا ایک حصہ ہوتی ہے محترم ناظرین ایک مسلمان اور ایک مومن دوسروں کے راستے میں کانٹا بچھائے دوسروں کے راستے میں تکلیف دے چیز پیدا کرے یہ تو بہت دور کی بات ہے اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تکلیف دے چیز کو ہٹاؤ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے اسی طریقے سے لوگوں کا راستہ ہے آپ راستے میں بیٹھ جائیں لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنا فرمایا پہلے اور آج بھی بہت سارے شہروں میں جہاں لوگوں کے مکان چھوٹے چھوٹے ہیں تو لوگ ٹائم پاس کرنے کے لئے راستوں میں بیٹھتے ہیں صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے راستے میں تو آپ نے فرمایا راستے میں بیٹھنے سے بچو قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِن بُدِّن مِن مَجَالِسِنَا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں بیٹھ کر کے ہماری مجلسیں جمتی ہیں یہی ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا عَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسِ اگر تمہارے پاس کوئی اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور تمہیں اپنا ٹائم جو بچتا ہے وہ راستے میں ہی بیٹھ کر کے گزارنا پڑ رہا ہے فَاعْتُ تَرِيقَ حَقَّ اگر تم راستے میں بیٹھے ہی ہو تو راستے کا حق ادا کر دو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا غد البسر نظروں کو جھکانا راستے میں آپ بیٹھے ہیں خواتین بھی گزر رہی ہیں لڑکیاں بھی گزر رہی ہیں اپنی آنکھیں پست رکھیں یہ راستے کا حق ہے ہمارے نوجوان بھائی توجہ دیں کہ آج ہماری قوم کا مزاج کیا ہے ہمارے نوجوانوں کا مزاج کیا ہے ہمارے گاؤں ہمارے شہروں کا مزاج کیا ہے پیارے نبی کی تعلیم کیا ہے راستے میں اگر بیٹھ رہے ہو راستے میں سے گزر رہے ہو تو راستے کا حق ادا کرو کیا ہے راستے کا حق غز البسر آنکھوں کو پست رکھو وَقَفُّ الْعَزَا اور تکلیف دے چیز کو ہٹاؤ وَرَدُّ السَّلَام اور کوئی گزر رہا ہے سلام کر رہا ہے سلام کا جواب دو وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دو وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکو تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی تم روکو تم اگر کسی کو نیکی کا حکم دے سکتے ہو تو نیکی کا حکم دو کئی جھگڑا ہو رہا ہے اس کو چکانے کی کوشش کرو تماشا مت بناو یہ اسلام کی تعلیم ہے راستے کے تعلق سے عورت اگر راستے سے گزرے تو اس کے لئے کیا تعلیم ہے اس کے لئے سب سے پہلی تعلیم ہماری شریعت یہ دیتی ہے کہ وہ باپردہ نکلے وہ اپنے جسم کو کور کر کے نکلے وہ اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہوئے نہ نکلے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اے ایمان والی خواتین اے ایمان والی عورتوں جب تم اپنے گھروں سے نکلو اپنے اوپر چادر اپنے اوپر اسکارف ڈال کر کے نکلو کیوں؟ ذالک ادنا ان یعرفنا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تم مسلمان ہو تم مومن ہو تم حیاء والی ہو تم شرم والی ہو وہ پردہ وہ ہجاب تمہاری آئیڈنٹیٹی بن جائے گا فلا یوزین اور تمہیں کوئی چھڑنے کی جرت نہیں کرے گا اسی طریقے سے اللہ تعالی نے قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا جب تم گھر سے نکلو تو ایکسپوز مت کرو اپنے آپ کو نمائیہ مت کرو ایسے کپڑے ایسی خوشبو ایسے میک اپ کر کے جس سے تم لوگوں کے سامنے بولڈ ہو کر کے نمائیہ ہو کر کے چلو ایسا ہرگز مت کرو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأتو اورتن عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے ازا خرجت جب عورت بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے استشرفہ الشیطان لقمہ بن جاتی ہے شیطان اس کو استعمال کر کے لوگوں کو گناہ میں ڈالتا ہے وہ عورت شیطان کا آلیکار بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دو بیٹیوں کا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی دو حضرت شعیب کی دو بیٹیاں کوئے کے پاس پانی اپنے بکریوں کو پانی پلانے کے لئے کھڑی تھی لمبا واقعہ ہے میں اس واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں بتانا چاہتا ہوں وہاں ایک جملہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہمارے لئے قابل غور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حضرت شعیب کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آ رہی تھی تو قرآن حکیم نے اس عورت کے چال اور اس عورت کے چلنے کا انداز بھی بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک عورت حضرت موسیٰ کے پاس حیاء کے ساتھ چلتے ہوئے آئے شرم کے ساتھ چلتے ہوئے آئے معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت کی چال میں بھی شرم و حیاء ہونی چاہیے اس کے چلنے کی انداز میں بھی شرم ہونی چاہیے بے غیرتی اور بے شرمی اور بے حیائی ایک عورت کی پہچان نہیں ہونی چاہیے محترم ناظرین خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ بازاروں میں راستوں میں اونچی آواز میں بات نہ کریں اور خواتین تو بالکل بھی نہ کریں بلکہ خواتین ایسے جوتے ایسی چپلیں اور ایسی سلیپرس بھی نہ پہنے جن کی آواز پورے راستے میں گوجے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اے مسلمان عورتو تم اپنے پیروں کو زور زور سے زمین پر مار کے نہ چلو کہ تمہاری چھپی ہوئی زینت غور کریں کہ عورت کے پیروں کی آواز عورت کے پائل کی آواز کو بھی قرآن نے زینت قرار دیا ہے اور وہ زینت دوسروں تک نہ پہنچے اس کو چھپانے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے راستے میں اگر کسی دکاندار سے شاپنگ کرنا ہے دکاندار سے بات کرنا ہے تو وہاں ہس ہس کے اور بالکل بے تکلفی کے ساتھ اور بے پردہ ہو کے بات نہ کریں وہاں ظاہر سی بات ہے کہ لیکن وہاں دکاندار سے بات کرتے وقت ایک اجنبی سے بات کرتے وقت ایک مسلمان عورت کا رویہ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضِ خبردار خبردار کسی غیر مرد سے بات کرتے وقت تو تمہاری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے تمہاری آواز میں کھچاؤ نہیں ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے وہ تمہاری خوبصورت آواز اور نرم و نازوک آواز کی وجہ سے تمہیں اپنے جال میں پھسانے کی کوشش کرے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا جو بھی بات کرو صحیح بات کرو دستور کے مطابق کرو لیکن کرخت انداز میں کرو سخت انداز میں کرو محبت والا اور بہت مٹھاس والا اور بہت سویٹنس والا اور بہت کشش والا انداز نہ ہو یہ ایک دوسرے کو فتنے میں ڈالنے کی چیز ہیں اسی طریقے سے اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ جب ایک مسلمان عورت اسے بچا کر کے رکھیں مان لو کہ کسی مسلمان عورت کا کوئی محرم رشتہ دار راستے میں سے مل گیا اسے جو محرم ہیں محرم رشتہ دار سے وہ بول بھی سکتی ہے سکتی ہے اگر اس کا باپ ہے بھائی وغیرہ ہے لیکن محرم رشتہ دار سے بھی آپ راستے میں اس طریقے کا بھی ہے و نہ کریں کہ دوسروں کو آپ پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے اور دوسروں کو آپ پر تحمت لگانے کا موقع ملے تحمت کی جگہوں سے بچیں مرد عورتیں بھی بچیں حضرت صفیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں یہ اعتقاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتقاب میں مسجد میں اعتقاب میں ہیں آپ سے ملنے کے لئے آئیں اور جب ملاقات کے بعد جانے لگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک ان کو چھوڑنے کے لئے گئے تو وہی پر دو صحابی گزر رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھلایا اور کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ صفائی کیوں دے رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم انسان کے بدن میں جیسے خون دوڑتا ہے ویسے شیطان دوڑتا ہے شیطان کو بھی اتنا پاور حاصل ہے بدن کے خون کی طرح انسان کے ساتھ لگا ہے وَإِنِّي خَشِتُ أَنْ أَنْ يَقْزِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْعَا مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایک عورت کو میرے ساتھ دیکھ کر کے تمہیں یہ نہ لگے کہ پتا نہیں کونسی عورت ہے وضاحت ضروری ہے میں نے بتا دیا یہ میری بیوی صفیہ ہے معلوم ہوا کہ راستہ چلتے ہوئے بھی ہم کوئی ایسا کام نہ کریں نہ تو مرد کریں نہ عورتیں کریں جس سے دوسروں کو بدگمانی کرنے کا ہمیں ہمارے بارے میں موقع ملے اسی طریقے سے محترم ناظرین کوئی مسافر ہے راستہ بھٹک گیا ہے آپ سے راستہ پوچھ رہا ہے آپ صحیح راستہ بتائیں صحیح راستہ بتائیں صحیح رہنمائی کریں غلط راستہ نہ بتائیں لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش نہ کریں راستے میں آپ جا رہے ہیں کوئی مسلمان بھائی اس نے چھیک دیا اس نے الحمدللہ کا تو اس کا جواب دیں یرحموک اللہ کہیں اسی طریقے سے کوئی اس کی مدد کر دیں کوئی بیچارہ بوجھ لات کے جا رہا ہے عمر دراز ہے بولا ہے آپ جوان ہیں آپ طاقتور ہیں اس کی تھوڑی سی مدد کر دیجئے یہ تمام ہمارے شریعت کی تعلیم ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ انسانیت کا بھی تقاضہ ہے اور راستے میں چلتے ہوئے کوئی مظلوم ہے کسی پر ظلم ہو رہا ہے آپ اس کو بچانے کی کوشش آپ جا رہے ہیں کسی کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ یہ انسانیت نہیں ہے یہ اسلام نہیں ذکھاتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ جائیں آپ اس کی مدد کریں اس کی ہیلپ کریں کسی بھی مجبور اور مظلوم کو دیکھ کر کے نظر کترہ کے نکل جانا یہ اسلام کی تعلیم ہے اسلام مظلوم کی مدد کرنے کی مجبور کی مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور کوشش کریں کی راستے میں جتنا وقت آپ کے پاس فاضل ہے آپ اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرتے رہیں گھر سے جب نکلیں تو یہ دعا پڑھ کے نکلیں بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک طریقے کا انسورنس ہے یہ پڑھ کر کے آپ نکلیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ انشورڈ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے شیطان کا کوئی حملہ آپ کے اوپر انشاءاللہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے ابو دعوت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جو آپ اکثر جب راستے میں نکلتے تھے گھر سے تو پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بیکا ان اضل اے اللہ میں تری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں او اضل یا میں گمراہ کر دیا جاؤں او اضل یا میں فسل جاؤں او اضل یا میں ظلم کروں او اضل یا میں ظلم کروں او اضل یا میرے اوپر ظلم کیا جائے او اجھلا یا میں جہالت کا کام کروں او یجھلا علیہ یا میرے اوپر جہالت کا کام کیا جائے بڑی جامع دعا ہے اللہم انی اعوذ بیکا ان اضل او اضل او اضل او اضل او اضل او اضل او اجھلا او یجھلا علیہ یہ دعا پڑھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اسی طریقے سے جب بازار میں داخل ہوں جب مارکٹ میں انٹر ہوں تو بڑی پیارے بہت پیارا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لا الہ الا اللہ وحدہو دس لاکھ نیکی آپ کو ملیں گے دس لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور دس لاکھ درجے آپ کے بلند ہوں گے چھوٹا سا ذکر ہے یاد کر لیں لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد دس لاکھ نیکی ملے گی دس لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور دس لاکھ درجات انشاءاللہ بلند ہوں گے یہ ذکر وغیرہ جو ہے آپ بازار میں پڑھ لیں محترم ناظرین یہ راستے کے چند آداب تھے انشاءاللہ ہمارا یہ مفید سلسلہ آداب زندگی چلتا رہے گا اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنے کے مختلف پہلو ہم سیکھیں گے زندگی کے مختلف آداب ہم سیکھیں گے رب العالمین سے دعا ہے یہ جو آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرما ہم سب کو ہر قسم کی وبا سے ہر قسم کی بلا سے محفوظ فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما